بات برستے مونسون کی تیرتے تانڈو کی علاقی مونسون نے ابھی ٹھیک سے رفتار پکڑی نہیں ہے لیکن تصویریں دیش کے الگ الگ حصوں سے اس طرح کی سامنے آ رہی ہیں کہ ہر کوئی ڈوبا ڈوبا نظر آ رہا ہے شہر ڈوبے گاو ڈوبے انسان ڈوبے یہاں کی جانور پشو بھی ڈوبے ہوئے ہیں اسم سے گجرات مدیبردیش سے ہیماچل پردیش اور اترا کھن تک مانو آدھا ہندوستان پانی پانی ہو چکا ہے یہی نہیں کئی جگہوں سے اس طرح کی تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ مانو انسان کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہو آج دکھاتے ہیں آپ کو دیش میں آخر کہاں کہاں مچا ہے یہ تیرتا ہوا تانڈو 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 موسیقی 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 یہاں سترہ جنگلی جانوار پانی میں ڈوب گئے جبکہ بہتر جانواروں کو سرکشت بچا دیا گیا یہ کا دھکاری نے بتایا کہ گینڈا بچڑا اور خوگ ہیرن سہیت سترہ جنگلی جانوار ڈوب گئے فلحال 32 جنگلی جانواروں کا علاج چل رہا ہے اور 25 ان کو چھوڑ دیا گیا اسم کے کانجورنگا نیشنل پارک میں بارک کے اسثتی ابھی بھی کمپیڑ ہے کیونکہ پارک کے 173 ون شیویر ابھی بھی بار سے جوج رہے ہیں کانجورنگا نیشنل پارک کے فیلڈ نیدیشک سو نالی گھوش نے بتایا کہ بارک ادھکاریوں اور ونوے بھاگنے پچپن خوگ ہیرن دو ادبلاب دو سامبھر دو اسکوپس اولو ایک گینڈا بچھرا ایک بھارتی خرگوش ایک جنگلی بلی کو بچایا اسم میں بارک کے اسثتی چنتا جنگ بنی ہوئی راج کے کئی علاقے بارکی چپیٹ میں راج میں بارک کے کارن آٹھ لوگوں کے جان چلی گئی موریگاں، دارانگ، گولا گھاں، بشنا، تنسوکیا اور ڈیبلیوگر میں ایک ایک اور سونیتپور میں دو لوگوں سہیت کل آٹھ لوگوں کی بدھوار کو بارک کارن جان چلی گئی اس سال بارک میں مرنے والوں کی سنخیہ بڑھ کر چھیالیس ہو گئی واہی سونیتپور، شیف ساغر اور گولا گھاٹ میں کل تین لوگ ابھی بھی لا پتا اسم کے ساتھ ساتھ پورے راجستان میں بھی مونسون پہنچ چکا ہے دیر شام جائپور میں موسم بدلہ تیز ہوا کے ساتھ بارش ہو گئی جو لگاتا ارچاری رہی بارش کے کارن شہر کے مکھ سڑکوں پر پانی بھر گیا کئی جگہ واہن پانی میں فس گئے سڑکوں پر جام لگ گیا اس سے لوگوں کو آواجاہی میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا وہی مونسون پہنچ چل پردیش میں بھی مونسون نے رفتار پکڑی یہاں پر زوردار بارش دیکھنے کو ملی جس کی وجہ سے منڈی زلے میں جگہ جگہ لینڈ سلائیڈ ہوئے ادھر بیاس ندی کا جلستر بھی بڑھا ہے اور یہاں پر پنجو وقتر مندر کے پاس نیچے سیڑھیوں تک بیاس ندی کا پانی گھوس آیا ہے منڈی زلے کے کرسوگ میں بارش کی وجہ سے کرسوگ شملہ مارک پر بکشارڈ سے ایک کلومیٹر آگے ملبہ آنے سے اچار ٹی سی اور پرائیویٹ بس اور ان چھوٹی گاڑیاں فس گئے ابھی تو جون ختم ہونے کے بعد جولائی کا مہینہ شروع ہوا آگست ابھی بانکی ایسے میں سابدھان رہیے سرکشت رہیے کیونکہ آسمان سے آفت برس رہی اور یہ آفت کب آپ کے لیے مصیبت بن جائے کوئی نہیں جانتا بیوری پوٹ نیز کل فو